ہارس کے لئے تھوڑا سب میں چاہتا ہوں آپ کچھ کہیں بلکل کہوں گا اسے یہ دیکھیں اور ہارس کا کیا تھا ایک اور بات امپورٹنٹ اسی حوالے سے کہہ دوں نوک آؤٹ میچ میں اور لیگ میچ میں آج یہ فرق نظر آیا پتہ ہوتا ہے یہ انیس بیس میں میچ ہار جائیں گے وہ ٹورنمنٹ سے باہر ہو رہے ہیں نوک آؤٹ کا بہت پریشر ہوتا ہے سٹارڈنگ ٹوپ ٹو باٹم بیٹنگ پہ بھی بولنگ پہ کل بہاب ریاض پاکستان کا کتنا ایکسپیرینس بولر تھا اس نے ہارلو سمیچ ہروا دیا تھا کل نا آج بھی تین اوور کیا خادم آج بھی تین اوور کیا اس میں بھی رنز دیئے لیکن یہ اچھا میں اس کی جو حریش رہو حریش خان محمد حریش کی محمد حریش کی ماشاءاللہ بہت اچھا کھیلا سائم آج بھی رنز نہیں ہوئے کل بھی رنز نہیں ہوئے کیا ہے نوک آؤٹ کا پریشر اور کیا پریشر آئے پاکستان ٹیم میں نام آگیا ہے دیکھیں یہ چیز میں میں بتا رہا ہوں یہ چھوٹے چھوٹے فیکٹرز ہوتے ہیں جو بہت میٹر کرتے ہیں ایک پلیئر کے کالٹی دیکھنے کے لیے سائم کہ مجھے بہت پسند آئے لیکن دونوں میچ پہ رنز نہیں کیے کل بھی نہیں کیے امپورٹن میچ آج بھی نہیں کیے تو اس کو ہارنے کی وجہ وہ بھی بن سکتا ہے لیکن یہ چیز آپ کیا ینگ سٹ کو ایک مارجن دے چھیک ہے مارجن دیتے ہیں بابر کے پاس مارجن نہیں ہے اس کو لے کے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جیت کے نہیں کھیلے گا اور میں پھر اپنی بات پر جو مجھے تھوڑی سی سمجھ ہے کرکٹ کی وہ کھیلتا ہے ایک سو بیس بول کا گیم کہ میں جاؤں سکتا یہاں پرابلم ہو رہی ہے کہ تیس چالیس کر کے یا پیتالیس کر کے وہ آؤٹ ہو رہا ہے یہ ٹیم کو نقصان پہنچا رہا ہے